اور آپ کو بتائیں کہ ٹیماتر کا ریٹ سن کر شہریوں کے چہرے لال ہو گئے لاہور میں ٹیماتر چار سو روپے فری کلو تک فروخت ہونے لگے مہنگائی کے مارے عوام ہنڈیا میں دہی ڈالنے پر مجبور ہو گئے حکومت کیا کر رہی ہے یہ بتا رہے ہیں محمد علی اقبال اپنی اس رپورٹ میں ٹیماتر ایک بار پھر عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا مارکٹ میں ٹیماتر کی قیمت دو سو سے چار سو تک جا پہنچی ہے ٹیماتر کی کسی بھی ہنڈیا میں اہمیت سے انکار نہیں کیا دا سکتا لیکن موجودہ صورتحال میں عوام نے ٹیماتر کو کسی بھی پکان میں ڈالنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے اور اس کے متبادل دہی ڈالنے کا سوچ لیا ہے جبکہ دوسری جانب سبزی منڈی اسوسیشن کا کہنا ہے کہ ٹیماتر ایران سے آنا بند ہو گیا تھا جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا دو ہفتوں میں پرانی قیمتیں بحال ہو جائیں گی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھی کمر کرسلی ہے اور آج صبح سے سینکروں دکانداروں کو جرمانے کیے اور مقدمات درج کیے لیکن بروقت یہ کاروائی پہلے ہو جاتی تو عوام کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا کیمرمن ڈادہ زہد کے ساتھ محمد علی اقبال دن نیوز لاہور